موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لوگ عربوں کی تاریخ سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ عربوں کی تاریخ کیا ہے مختصرا بتا دیتا ہوں کہ عربوں کو عموناً تین قسم کی حصوں میں یا قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک تو ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں عرب بائدہ یعنی قدیم عرب لوگ جو اس ملک میں آباد تھے ان میں قوم آدھ قوم سمود کا نام آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا ان کے علاوہ عمالقہ اسی طرح جدیس امیم قسم یہ بھی نام آتے ہیں ان لوگوں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کر لی تھی بابل اور اشور کی سلطنتیں یہ بہت ساری پھر ادھر یمن میں ادھر ادھر کے علاقوں میں تو یہ قومیں جو ہیں یہ صفح ہستی سے مٹ گئیں اس کے متعلق آپ کو قرآن کریم سے بھی آدھ اور سمود کے متعلق پتا چلتا ہے اچھا بابل مصر یمن اور عراق کے آثار قدیمہ سے بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اچھا اسی طرح عرب عاربہ ہیں عرب عاربہ جو ہے یہ بنو قحتان انہیں کہا جاتا ہے یہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام ابن نو کی اولاد سے ہیں اور یہ لوگ قدیم عربعات سمود کی تباہی اور جزیرہ نمہ عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آکے آباد ہو گئے قحتان حضرت نو علیہ السلام کا پوتا تھا جن کے نام پر یہ لوگ پھر بنو قحتان کہلانے لگے پہلے پہلے یہ لوگ یمن کے علاقے میں آئے اور مشہور جو ملکہ سبا ہے یعنی بلقیس کا جس سے تعلق ہے یہ بنو قحتان ہی کی ایک شاخ سے تھا پھر ایک دور آیا کہ بنو قحتان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی بھی کرنا پڑی اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو صد معارب یہ جو معارب نام کا بند تھا جو ڈیم تھا وہ ٹوٹ گیا جس کے بارے میں میں سیرت نبی میں آپ کے ساتھ ذکر گیا کہ سات سو سال تک وہ ڈیم قائم رہا اور اس ڈیم سے پانی لے کے پھر آگے نہرے نکال کے پھر اس میں ایک بڑا کھیتی باڑی کا نظام تھا وہ بند ٹوٹ گیا اور ایک عظیم سیلاب آیا اور پھر وہ تمام معاملہ جو کھیتی باڑی کا تھا اور خوشحالی کا تھا وہ ختم ہو گیا تو یہ لوگ مجبور ہوئے دوسری جگہ منتقل ہونے پر اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبورا ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکل کر اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنے پڑے اس کے نتیجے میں لوگ جزیرہ نمہ عرب کے طول و عرض میں پھیلتے چلے گئے جب کچھ قبائل شام اور ایران اور عرب کے سردی علاقوں کی طرف بھی نکل گئے اور وہاں اپنی آبادیاں قائم کر لیے جبکہ ایک قبیلہ جو ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں ذکر آتا ہے بنو جرہم کا یہ مکہ کی طرف جانے کلا اور زمزم کی چشمے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا اچھا بنو قیتان کا ہی ایک قبیلہ آزت کا سردار جو ہے یہ سالبہ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ کی طرف آیا اور یہاں جو چند خاندان بنی اسرائیل کے رہتے تھے انہیں مغلوب کر لیا قلعے بنائے اور نخلستان لگائے اور اسی کے والاس سے پھر آگے اوس اور خضرہ جی مدینہ کے مشہور قبائل ہوئے یہ پیچھے سے یمنی قبائل ہیں ان کا تاریخ اسلام میں بہت موچا مقام ہے تو بارال یہ دو کیٹیگریز ہو گئی عربوں کی ایک تو عرب بائدہ ہو گئے ایک عرب عربہ ہو گئے اچھا اسی طرح ایک ہے عرب مستعربہ یہ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آکے آباد ہوئے یہ اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیں بنو اسماعیل ان کو عرب مستعربہ اس لیے کہا جاتے دیکھیں نا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی زوجہ حجرہ اور اپنے بیٹے شیرخو اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادیوں میں چھوڑ گئے جہاں ہوتا کچھ نہیں تھا اور مکہ میں تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی اچھا خان کعبہ جو ہے اس کی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی لیکن ابھی تو یہاں پہ خان کعبہ کا بظاہر سطح پر تو کوئی نام نشان نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر پھر خان کعبہ کی اثر نو جو اس کی اسی فاؤنڈیشنز پر اسے اٹھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کی اور بارحال وہ تمام معاملہ بڑی تفصیل سے پہلے آ چکا ہے تو جب شدت گرمی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آئے تو زمانے میں ان کی والدہ نے صفا مروہ پر جو ایک سعی کی جس کی یاد میں ہم آج تک سعی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کا چشمہ ایک پھوٹ نکلا اور وہ آپ جانتے ہیں تفصیلات صفا مروہ کے اوپر دور رہی تھی پھر فرشتے نے آواز دی تو اسی حصنا میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ننے اسماعیل جو ہیں اپنی یڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے تو ان کی زبان میں انہوں نے زمزم یعنی رک جا رک جا کہہ کے اسے ٹھہر جا ٹھہر جا اور ان کے فرماتے ہی پانی ایک دم ٹھہر گیا اچھا اب اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ زمزم کے کوئے کے متعلق یہ بڑی موجزاتی بات ہے موجودہ دور میں اس کوئے میں بڑی بڑی موٹریں لگا کر پانی نکالا جاتا ہے آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ تک جو ہے ادھر مسجد نوی میں بھی زمزم پہنچایا جاتا ہے تو کوئے میں پانی کا لیول جو ہے یہ خانے کعبہ کی بنیادوں سے ہمیشہ چھے فٹ نیچے رہتا ہے کوئے سے چوبیس گھنٹے پانی لگاتار نکالا جاتا ہے جس کی مقدار جو ہے وہ ملینز این ملینز اوف گیلنز ہوتی ہے اب ایک دو بڑی عجیب سی باتیں ایک تو یہ کہ چوبیس گھنٹے میں مسلسل پانی نکلنے کے وجہ سے کوئے کا جو لیول ہے وہ کم ہوتا ہے اور وہ بہت تیزی سے محض گیارہ منٹوں میں اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیران گنباد یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنے والا پانی ہمیشہ اپنے لیول یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں سے چھے فٹ تک پہنچ کر خود ہی رک جاتا ہے تو سوچیں کہ یہ وہ پانی جو اوپر آتا رہتا ہے مسلسل سکھ ہوتا رہتا ہے اگر قدرت کی طرف سے انتظام نہ ہو تو یہ تو اوپر آکے بہ کے پتہ نہیں کہاں کا کھاں پہنچ جائے لیکن وہی جو حضرت حاجرہ کا زمزم زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا یہ اس کی برکت ہے کہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا اور جتنا بھی اس سے پانی نکال لیا جائے یہ بس اپنا لیول منٹین رکھتا اچھا بنو قیتان کی طرف آتے ہیں کہ یہ قبیلہ جرہم ہے جو سرزمین عرب یہاں پہ آئے تو بنو قیتان سے ان کا آپس میں ملاقات ہوئی تو اب یہ بنو قیتان جو ہے یہ مستعربہ ہیں اور جرہم جو ہے یہ عاربہ ہیں تو سرزمین عرب میں پھر ان کا ملاب ہوا اور پھر آگے معاملہ چلا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پھر ان میں شادی ہوئی تو اس سے پھر ایک نسل چلی اور آپ اس کو آگے چل کے قریش کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اسلام سے قبل عرب کی تاریخ کوئی زیادہ تو نہیں ہے ریکارڈٹ لیکن جو تھوڑی بہت ہے اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ عرب جو ہے یہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے یہ کئی بطوں کی پرستش کرتے تھے دوستیاں ہو جاتی تھیں تو جس کو دوست بناتے تھے اس کا بط بھی اٹھا لاتے تھے یہاں تک کہ مکہ والے کعبے میں بھی نصب کر دیتے تھے جھگڑا ہوتا تھا تو وہ بط اٹھا کے بار پھینک دیتے تھے یعنی عجیب معاملہ تھا کہنے کو خدا ہے اور اٹھا کے بار بھی پھینک دیا ہر قبیلے کے اپنے دیوی اپنے دیو تا اس کی پرستش ہو رہی ہے اچھا عرب سماج کی کوئی ایک مکمل ریاست نہیں تھی مختلف قبائل ہمیشہ ایک دوسرے سے جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے سال کی چار مہینے نہیں لڑتے تھے باقی لڑائی کرتے رہتے تھے طاقتور قبائل کمزور قبائل کو دبا لیتے تھے قتل عام ہوتا تھا اس پہ فقر کرتے تھے پشتر پشت جو ہے لڑائیاں چل رہی ہیں خانہ بدوشی کی قبائلی زندگی ہے اسلام سے پہلے یہی قبائلی نظام تھا اس وقت آس پاس بڑی بڑی ریاستیں تھیں کہیں روما کی ریاست ہے تو کہیں فارس کی ریاست ہے انہوں نے ان لوگوں کو چھوڑ رکھا تھا کہ یہ ارب کے بدو ہیں سخت گرمی ہوتی ہے ان علاقوں میں ہے کہ انہیں فتح کر کے ہم کیا کریں وہ نوردن ایریاز میں ہی رہتے تھے اور ادھر نیچے یمن کی طرف وہ الگ سلطنت تھی سلطنت امان تھی سلطنت بہرین تھی ادھر آ جائیں تو دوسری طرف یمن کی بڑی عظیم و شان سلطنت تھی تو اینیوے یہ یروشلم شام مصر وغیرہ اور فلسطین وغیرہ یہ الگ رہے اور پھر بعد میں ہیسائی حکومتوں میں تبدیل ہو گئے تو اسلام سے پہلے یہ عرب دنیا جو ہے ایسی تھی کہ اس کے ارد گرد ایک ریاستوں کا جال بچھا ہوا تھا اور یہ بیچ میں قبائل تھے اور فارس کے لوگ اور یہ بازنتینی لوگ تھے اور ادھر ساسانی لوگ تھے وہ آپس میں تو لڑتے تھے لیکن انہیں کوئی زیادہ وہ امپورٹنس نہیں دیتے تھے تو مورخین کے مطابق یہ عرب بڑا سہرا تھا جو خوفناک حد تک گرم بھی تھا اس لیے یہاں پر عرب لوگوں کے علاوہ کوئی اور آکر آباد بھی نہیں ہوا پسند بھی نہیں کیا ان لوگوں کو سہرائی اور خانہ بدوشی بھی کہا جاتا تھا اس لیے کسی ریاست نے عرب کے سہرائی لوگوں پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی اس کی وجہ شاید یہاں کا سخت اور خشک باہول اور آبو ہوا ہو سکتی دوسرا یہ بھی وجہ بھی تھی کہ عرب کے لوگ بہت غریب تھے جہاں ترقی کا نام و نشان تک نہ تھا خواندگی کی شرعہ بھی بہت کم تھی یہ لوگ بڑی بڑی امارتیں بھی نہیں بناتے تھے پسپاندگی اور غربت بڑی عام تھی لوگ کچھے گھروں میں رہتے تھے اس علاقے کی بات ہو رہی ہے جہاں سے اسلام اُبھرا ہے شام اور فلسطین کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پہ تبدیلی آئی اور اسلام نے اسے وہ اسلام کی آنے سے اسلام کی برکت سے پھر یہ خانہ بدوش بدو لوگ اٹھے اور پھر آپ دیکھتے ہیں تاریخ کی آئینے میں کہ اللہ تعالی نے انہیں عزت دی اور ساری دنیا پر چھا گئے تو بہرحال تاریخ عرب سے متعلق کچھ چند ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ میں نے اختصاراً مختصراً آپ کے سامنے یہاں نو دس منٹ میں رکھنے کی کوشش کی ہے پہلے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پہلے رکھ چکا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی